ازلان کو واپس آئے چار دن ہو چکے تھے اس نے کراچی واپس آگر یوشے کے دفتر کے پاس پھر چکر لگایا تھا اسے وہ نظر نہیں آیا ازلان کو لگا وہ واقعی سویڈزر لینڈ میں ہے گھر کا تناؤ بھرا محول اب پہلے سے زیادہ تناؤ کا شکار تھا سب ایک دوسرے سے بیزار اور کھیجے کھیجے نظر آتے تھے حزین نے زری کی تلاش در کر دی تھی پیدر پہ ناکامیوں سے ٹکرا کر وہ مایوس ہو چکا تھا نکت پوری کوشش میں تھی کہ کسی طرح ازلان فجر کے ساتھ شادی پر راضی ہو جائے لیکن ازلان بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا ماں کی باتوں کو سن کر نظر انداز کر دیتا تھا زبیر اور جنید صاحب کاروبار کی پریشانیوں میں مبتلا تھے ان کا سارا وقت آفیس میں گزرنے لگا تھا ماں جی دن بہ دن کمزور ہوتی جاری تھی اور یوں ایک زرشال کے جانے سے حاشم ویلا کا سکون غارت ہو چکا تھا جسے چاہ کر بھی کوئی واپس نہیں لا پا رہا تھا دوپیر کا ایک پجڑا تھا زرشال لاؤنچ میں بیٹھی ٹی وی شو دیکھ رہی تھی جب اچانک کسی نیوز بریک کی وجہ سے شو درمیان میں ہی روک دیا گیا بڑی خبر ہے کراچی سے جہاں شاہ اینڈ سنس کی مرکزی مل میں خطرناک آگ بھڑک اٹھی ہے جسے بجانے میں شہر بھر سے فائر برگیڈیر کی کئی گاڑیاں مصروف کراچی کی سب سے بڑی شوگر مل جس کے مالک مشہور کاروباری شخصیت عبید شاہ مرہوم کے بیٹے زبید شاہ اور جنید شاہ ہیں بتایا جاتا ہے کہ مل میں اس وقت تین سو کے قریب مزدور اور مختلف عبرات موجود ہیں جن میں زبید شاہ بھی شامل ہیں ہم آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ دو ماہ قبل سے عبید شاہ مرہوم کی پوتی زرشال بھی لا پتہ ہیں اس بات کا پتہ ابھی تک نہیں چل سکا ہے کہ یہ اغوا کا واقعہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے ہم ایک بار پھر اپنے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ زرشال سنسی یکٹک ٹی وی سکرین کو دیکھ رہی تھی اسے اپنے حساب شرل ہوتے محسوس ہوئے آنسو تیزی سے اس کا چیرہ بھی گوھ رہے تھے وہ جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے یوشے کے کمرے کی جانی پڑی اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے بیٹھا کسی فائل کا جائزہ لے رہا تھا کیوں کی ایسا وہ حلق کے بل چلائی یوشے ہڑ بڑا کر سیدھا ہوا کیا مسئلہیں کیوں چلاری ہو بول جن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا بتاؤ کیوں کی ایسا ہاں وہ پھر چلائی یوشے پلنگ سے اتر آیا کیا کیا میں نے چلو میرے ساتھ میں بتاتی ہوں وہ روتی ہوئی آکے بڑی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آئی یوشے حیران پریشان سا اس کے ساتھ چلتا ہوا لاؤنج میں آیا اور ٹی وی پر نگاہ ڈالی کیوں کرے ہو ایسا تم کیڈنے پر وہ روتے ہوئے چلائی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ سرد موری سے بولا تمہیں انتقام لینا ہے نا تو قتل کر دو مجھے لیکن میرے خاندان سے دور ہو ان کو نقصان مت پہنچاؤ پلیز وہ مسلسل رو رہی تھی میں نے کہا نا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اللہ جانے تمہارا یہ اوور ہینسم منگے تر کتنی معصوم لڑکیوں کی موت کا ذمہ دار ہے ایسا تو ہونا ہی ہے سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ ٹی وی بند کرنے لگا زرشال نے روتے ہو اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھین لیا وہ ہچکیاں لیتے ہوئے ٹی وی سکرین کی جانب دیکھ رہی تھی یوشے نفرت سے ٹی وی سکرین پر نظر آنے والے ازلان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو میڈیا ریپورٹر سے مخاطب تھا یوشے کیچن سے جا کر پانی لے آیا زرشال نے پانی کا گلاس دور پٹک دیا نہیں پینا مجھے پانی مجھے ابھی کی ابھی گھر جانا ہے وہ تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانی پڑھنے لگی یوشے نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا پاگل تو نہیں ہو ہوش میں آؤ اس نے اسے سوفے پر بٹھایا میں کچھ نہیں جانتی مجھے ابھی کی ابھی گھر جانا ہے چلی جاؤ گی تم گھر لیکن ابھی نہیں میری بات دھیان سے سنو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں پتہ کرواتا ہوں تمہارے بابا خیریت سے ہوں گے ریلیکس ہو جاؤ اس نے نرمی سے اسے تسلی دی تم سچ کہہ رہے ہو ہاں ابھی تم چلو روم میں ریلیکس ہو جاؤ یوشے نے اسے بیلا کر کمرے میں بیجا اور اپنا فون نکالنے لگا حاشم بیلا کا ماحول یاسید بھرا تھا سب لاؤنج میں بیٹھے تھے ماں جی نیڈال سی صوفے کی پشت پر سر ٹھکائے بیٹھی تھی قریب ہی زبیر صاحب اور جنید صاحب بیٹھے چہرے ساکتوں سر تھے ازلان ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا حسین دوسرے صوفے پر سر چھکائے کسی گہری سوچ میں گونگ تھا زبیر صاحب موجزاتی طور پر محفوظ رہے تھے کئی افراد زخمی تھے چار جھلس کر موت کی وادی میں جا سوئے تھے باقی تمام افراد کو باحفاظت نکال دیا گیا تھا مل مکمل طور پر جل کر راک کا ڈیر بن چکی تھی چسباتی طور پر ہی نہیں اب معاشی طور پر بھی شاہ فیملی کی حالت کچھ اچھی نہیں رہی تھی سب اپنی اپنی جگہ اسی بات کو دے کر متفکر تھے میڈیا پر آگ کے ساتھ ساتھ زرشال کی گمشدگی کی خبر بھی پرزور طریقے سے بتائی جاری تھی لیکن بیبسی کا عالم تھا کہ خاموشی کسی با کوئی چارہ نہیں تھا اللہ جانے کن گناہوں کی سزا دے رہا ہے ایک مصیبت تلتی نہیں دوسری آن فارد ہو جاتی ہے چنیز صاحب پریشانی سے بولے پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا شازیہ بیگم تسلی دیتے ہوئے بولی مجھے تو سمجھ نیاری کاروبار کا کیا بنے گا دو فیکٹریوں سے کیا ہوگا نگت تشویش سے بولی اللہ خیر کرے گا ابباجی کے پاس محض ایک فیکٹری تھی انہوں نے بعد میں دوسری فیکٹری اور پھر یہ مل کھڑی کی انشاءاللہ ہمارے بچے میند کریں گے اور پہلے سے بھی زیادہ بلندی پر لے جائیں گے کاروبار کو شازیہ بیگم رسانیت سے بولی بھابی نگت کہہ رہی تھی کہ جو زرشال کا حصہ نہیں سبین ایسا عذاب اپنے سر نہ لو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا زرشال کے حصے کا ایک دانہ بھی میں کسی کو نہیں دوں گی تم تینوں بہن بھائیوں کو میں پہلے بہت دیر چکی ہوں اس کے حصے کا ماں جی فوراں تیزی سے بولی لیکن ہم واپس کرنے کے ارادے سے لے رہے تھے وہ کمزور سے لہجے میں بولے اچھی بات ہے لیکن یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ زرشال کے حصے کا کچھ بھی اس کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے آپ لوگ شازیہ بیگم سافر کتی لہجے میں بولی تو جب وہ ہے ہی نہیں تو اجازت کس سے لیں گے حد کرتی ہیں آپ بھابی نگت تلخی سے بولی ہاں وہ نہیں تو اس کے حصے سے کچھ بھی لینے کا خیال ذہن سے نکال دیں یتیم کے مال پر نگاہ کرنے پر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ کا دیا مال تھا اس نے لے لیا ضرور کوئی حکمت ہوگی ازدان حسین کس لیے ہیں کام کر کے دوبارہ خود کو اسی جگہ لا کھڑا کریں گے اتنی تو غیرت اور حمد ان میں ہوگی ہی کہ یتیم لڑگی کے حق پر ہاتھ ڈالے بغیر کامیابی حاصل کرسکے اٹل اور سنجیدہ لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئیں ماں جی مطمئن سی وہاں سے اٹھیں شازیہ جیسی بہو ملنے پر وہ جتنا شکر کرتی کام تھا آج کے دن اس کی واپسی تھی یوشے ناشتہ دے کر جا چکا تھا ناشتے کے برطن ایک طرف رکھ کر وہ اٹھی اور گیر ٹندر سے بند کیا ساتھ ہی کھڑکیاں بھی بند کر کے پردے رگا دئیے پھر علماری کی طرف پڑی اور دونوں پٹ کھول دئیے علماری میں اب بھی تین سوٹ باقی تھے وہ منیشے کے کپڑے استعمال کیا کرتی تھی وارڈروپ کے باہر کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا جب وہ پہن کر اتا چکی تھی سیاہ رنگ کا ساتھا سوٹ نکال کر وہ واشروم کے جانے پڑی پندرہ منٹ پاتھ نہا کر نکلی اور بال خوش کرنے لگی بال خوش کرتے ہوئے اس نے ایک تائرانہ نگاہ پورے کمرے پر ڈالی اس کی نگاہ سائٹ ٹیبل پر جا ٹھہری وہاں ایک چھوٹا سا گٹار تھا جو چھونے پر بجنے لگا تھا اس کی دھونوں سے بہت پسند تھی لیکن وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی اس لئے اس نے اسے دوبارہ وہیں رکھ دیا وہ شاید بہت قیمتی تھا تب ہی تو اب تک اس کی سائٹ ٹیبل پر موجود تھا دو ماہ منیشے کے کمرے میں رہ کر اس کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے شدت سے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک بار منیشے کو دیکھ لے یوشے کہتا ہے وہ بہت پیاری تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی اسے لیکن دل میں کہیں الچنے اور کئی سوال لے کر اسے واپس گھر جانا تھا وہ پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل تک گئی اور وہاں سے سٹول اٹھا کر علماری کی جانب آئی سٹول رکھ کر اس پر چڑی اور علماری پر سے چھوٹا سا بیگ اٹھایا نیچے اتر کر وہ بک شیلف تک گئی وہاں سے چند کتابیں جو اس نے آدھی آدھی پر رکھی تھی اس بیگ میں رکھ دیں پھر پلنگ کے جانب آگ کر گدہ اٹھایا اور اندر ہارڈ ڈال کر وہ ڈائری نکال دی جو علماری کی دراز سے اسے ملی تھی پلنگ پر بیٹھ کر چند گہری سانسے لی اور نگاہیں اس ڈیکوریشن پیس پر ڈالی جو پلنگ کے دائیں جانب آلی میز پر رکھا تھا اس نے اسے ہاتھ میں لیا وہ ایک چھوٹا سال سٹینڈ تھا جس پر ایک کانچ کا پنجرہ لٹک رہا تھا پنجرے کا دروازہ کھلا تھا اور پنجرے کے اندر ایک پر کٹا پریندہ تھا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کون سا پریندہ ہے پنجرہ ہلانے پر ایک گیت بچتا تھا چند سطروں پر مشتمل اس گیت کے بول زرشال کو زبانی یاد دے the blue sky is calling me asking me to join the clouds rising above the earth i will soar to new heights and find freedom in the wind زرشال ساتھ ساتھ گاتی نمانکھوں سے مسکرا دی اس نے اس پنجرے کو ہاتھ میں لیا اور کمرے سے بائے نکل گی اسے یوشے سے اس پنجرے کو ساتھ دے جانے کی جاست نہیں تھی وہ اندر داخل ہوئی تو یوشے نے چونکر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا آج تم مجھے میرے گھر لے جا رہے ہو اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں لیکن ابھی نہیں ہم رات کو نکلیں گے یوشے نے نرمی سے کہا ٹھیک ہے وہ مسکرا کر سوفے پر بیٹھی مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے وہ بولی یوشے نے سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا زرشال نے وہ پنجرہ آگے کیا مجھے یہ چاہیے کیا یہ میں لے لوں مجھے پتہ ہے یہ منیشے کیا ہے اور تم اس کی چیزوں کو بہت سنبھال کر رکھ دے ہو یہ بہت مہنگا اور تمہارے لیے بہت قیمتی ہے لیکن پلیز یہ مجھے لے جانے دو یوشے چند لمحے چپ رہا پھر اس بات میں سر ہلایا تم اسے لے جاؤ لیکن اس کا بہت خیال رکھنا وہ آہستگی سے بولا تھینک یو وہ وہاں سے اٹھ گی یوشے گہری سانس لے کر دوبارہ نیم دراز ہو گیا شام کے چار بجے تھے وہ شال لپیٹے تیار کھڑی تھی وہ یوشے کے کمرے میں گئی وہ وہاں نہیں تھا وہ نیچے چلی آئی یوشے لاؤنج میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا چہرہ مسروف اور سپارٹ نگاہیں سکرین پر جمی تھی چلو یوشے وہ اس کے سر پر کھڑی تھی یوشے نے چونک کر اس کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا پر نگاہیں وال کلاک پر ڈالی چار بجے ہیں ابھی تو جار بجے یا پانچ جانا تو ہے نا رات دن کیا فرق پڑتا ہے چلو بس بہت ہو گیا مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا وہ بیزاری سے بولی یوشے نے اس کے بیزار چہرے کو دیکھا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا وہ بگڑ کر بولی جا کر ریسٹ کرلو زرشال don't behave like a child please اس وقت میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا fix no بجے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے سو ابھی تم جاؤ اپنے روم میں لمبا سفر ہوگا تھک جاؤگی وہ نرمی سے بولا تم مجھے واپس بھیجنا ہی نہیں چاہتے میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو اور چاہتے ہو shut up زرشال میں بہت اہم کام کر رہا ہوں اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ان بچ کانہ اس اشتیال دلانے والی باتوں سے چڑھ کر ابھی تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں گاڑی میں ڈال کر کراچی کی راہ لوں گا سو ایم سوری بیبی میں بچہ نہیں ہوں وہ بات ختم کر کے ذرا سا مسکر آیا زرشال نے تنک کر اس کے کندے پر مکہ جڑ دیا اور روحانسی ہو کر اس کے برابر میں تھپ سے بیٹھی اس کے بچکانہ انداز پر وہ مسکر آئے بینا نہیں رہ سکا ہم ابھی کیوں نہیں جا سکتے بابا ابھی تک واپس نہیں آئے آج رات کوئی آئیں کہ ان سے ملے بغیر میں نہیں جا سکتا وہ مصروف انداز میں بولا مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ٹائم گزر ہی نیرہ مجھے جلد سے جلد گھر جانا ہے وہ بیچارگی سے بولی یوشے اس کی کیفیت سمجھ کر مسکر آیا اور گہری سانس لے کر لیپ ٹاپ بند کر کے سائٹ پر رکھا چلو ایک کام کرتے ہیں تمہیں یوں بھی گھومنے کا بہت چوکت ہے جب تک تمہارے جانے کا وقت نہیں ہو جاتا تم جا کر زیارت کی سیر کر لو سکونت سے کہہ کر اس نے سوفے کی پوچھ سے سر ٹکایا اور اس کا الچا ہوا چیرہ دیکھا اکیلے جاؤں وہ مو بنا کر پوچھنے لگی نہیں میں تمہیں کسی کے ساتھ بھیج رہا ہوں اس نے کہتے ہوئے فون نکالا میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی تم چلو میں مجھے کام ہے اہم اور بیسے بھی میرے ساتھ چاہ کر تم اپنی سہر کا ستیاں ناس کر دوگی میرے ساتھ رہ کر تمہارے اندر پتتمیزی کا طوفان جاگ چاہتا ہے وہ آمس سے لہجے میں کہہ رہا تھا تو تم برداشت کر لیا کرو نا تمہیں کسی نہیں سکھایا نہیں کہ چھوٹوں کی غلطیاں نظر انداز کر دیتے ہیں وہ معصومیت سے بول کر مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگی اور تمہیں کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ بڑوں کا عدب کیا جاتا ہے ان کی باتیں مانی جاتی ہیں وہ مسکراہت دبا کر بولا سکھایا تو تھا لیکن میں بھول گئی ہوں وہ دانت نکوستے ہوئے بولی میں یاد دلا رہا ہوں نا مجھے یاد ہی نہیں آرہا چلو یوشے اٹھو اب کک تو تھے ہی آج میرے ٹوریسٹ گائٹ بھی بن جاؤ وہ شرارت سے مسکرائی یوشے سر چھٹک کر اٹھا اور تیار ہونے چل دیا وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کا انتظار کرنے لگی گاڑی مناسب رفتار سے انچائی کی جانب جاتی بل گھاتی سڑک پر چل رہی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں پہاڑ خلافت پر یوشے نرمی سے بولا واہو کتنا دور ہے زیادہ نہیں وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا مجھے لگا تھا تم مجھے کسی فورڈ کارٹ یا پارک لے جاؤگے تمہیں جانا تھا تو بتا دیتی بیسے زیارت لوگ ان جگوں کو ہی دیکھنے آتے ہیں پارک فورڈ کارٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے ریسیرنسی تو دیکھی ہی ہے لیکن صرف باہر سے اندر سے بھی دیکھنی ہے وہ مسکرائی ہاں چھوڑو کوئی ایسی جگہ جو بلکل اجنبی ہو جس کا نام بھی نہ سناوں میں نے وہ پرڈوز سے بولتی اسے پانچ سال کی بچی لگی وہ سر چھٹک کر رہ گیا مجھے بھوک لگی ہے وہ چند دمہو بات بولی میں اسی کی توقع کہہ رہا تھا پتہ ہے جب جب میں کھانے کے بارے میں سوچتی ہوں یا کسی کھانے کو دیکھتی ہوں مجھے بھوک لگنے لگتی ہے وہ خسے آ کر بولی یوشے کا کہہ کا بساختہ تھا وہ بھی ہنس پڑی گاڑی کی ربطار کم ہوتی گئی اور ایک مقام پر آ رکھی اس نے اسے اترنے کا اشارہ کیا اور گاڑی ایک طرف پارک کرنے لگا وہ چند دور گاڑیاں بھی تھیں آس پاس کافی تعداد میں سیاہ گروپ تھے چند بچے اور نوجوان ایک طرف ایک دوسرے پر بھر پھینکتے کا کھیل کھیلتے کہہ کے لگا رہے تھے زرشال کو تھنڈ کا حساس ہوا یہاں زیادہ تھنڈ نہیں ہے وہ اپنے دانتوں کو بجنے سے روکنے کے لیے دانت پر دانچمائی بولی ہاں دراصل ہم انچائی پر ہیں اس لیے یوشے نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے کا جسے زرشال نے فورا نہیں تھام لیا تمہیں تھوڑی دیرہ تھا وہ مسکراہر تباہ کر بولا لیکن پھر بھی میں نے لے لی اس نے زبان دکھائی اور جیکٹ پہننے لگی وہ مسکراہ رہا تھا نگاہیں اس کی سرخناک اور گالوں پر تھیں زرشال سامنے کلائمنگ کرتے چند منچلے نوجوانوں کو دیکھ رہی تھی کاش میں بھی یہ کر سکتی اس نے سرد آ بھری تو اس کے موں سے دھوئے کے مرغولے نکلنے لگے اوف دیکھو یوشے دھواں نکل رہا ہے میرے موں سے ہائی اللہ ناک سے بھی دیکھو تمہارے ناک سے بھی آ رہا ہے وہ پرجو سی تیز تیز بولتی اپنے آپ میں مگن تھی یوشے چل نمہے اسے دیکھتا رہا پھر نظریں دوسری جانے پھیلنی خود پر سو لانتے بیجتا وہ گاڑی کے جانے پڑا چلو آجاؤ اتنی چل دی وہ رنکھی ہوئی کہو تو گھر بنوا دوئی سی پہاڑ کے کنارے وہ بے وجہ ہی تلخ ہوا زرشال مو بنا کر اس کے پیچھے چلنے لگی اب ہم کہاں جائیں گے یوشے گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب وہ سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جینیفر فارسٹ وہ آہستگی سے بولا جنگل وہ اشتیاغ سے بولی ہاں وہ پرشوک نگاہوں سے کھڑکی سے باہر جانک رہی تھی گاڑی تنگ سڑک پر آگی اور افتار کم سے کم ہوتی اچانکی زرشال نے چونگ کر یوشے کو دیکھا یہ جنگل ہے اس نے ارد کی ارد نگاہ دڑا کر کاف جہاں ہر طرف ریڈیاں سٹالز اور مختلف چھوٹے بڑے ہوتلز تھے سیاہوں اور مقامی افراد کا رشت کم نہیں تھا یوشے گاڑی سے اترا وہ بھی فوراں اتر کر اس کے ساتھ ہوئی میرے ساتھ رہنا یہاں بھیڑ بہت ہوتی ہے تم بھٹک نہ جاؤ یوشے نے تم بھی ہی انداز میں کہا زرشال نے فوراں اس کی شرٹ کا کونہ تھام لیا اسے بھٹک جانے سے بہت خوف آتا تھا اور اس وقت وہ ہر کس بھٹکنا نہیں چاہتی تھی نہیں تمہیں یہ جنگل نظر آ رہا ہے تو ہم یہاں آئے کیوں ہیں تم نے ہی تو کہا تھا بھوک لگی ہے وہ جڑ کر بولا زرشال نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرہ دی قائنٹ کڑنے پر وہ بڑ بڑ آئی یوشے نے محض اس پر ایک نگاہ ڈالی وہ جانے کیوں اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا بیکری پر رکھ کر اس نے چند بیکری آئٹم پیک کروائے اور اسے سید میں جا کر ایک ریسٹورانٹ کے قریب رکھا تھا ایک نظر زرشال پر اور دوسری اپنی شرٹ پر ڈالی تم نے میری شرٹ بچوں کی طرح پکڑ رکھی ہے یوں لگ رہے جیسے کسی بچے نے ماں کا دامن تھام رکھا ہو کھو جانے کے در سے اسے چھوڑ دو وہ نرمی سے بولا زرشال نے شرٹ چھوڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا یوشے نے چونکر اسے دیکھا پھر اپنے بازو کو جسے اس نے تھام رکھا تھا زرشال اسے بے خبر اردگرد کے پر رونک ماحول کو دیکھ رہی تھی وہ سر چھٹک کر ونڈو پر جھک کر آرڈر نوٹ کروارا تھا وہ ایک وسی عرضے پر پھیلا جنگل تھا جہاں اونچے اونچے سنوبر کے درخت تھے وہ دونوں ابھی جنگل کی شروعات پر تھے جہاں ذرا فاصلوں پر درختیں آگے جانے پر درختوں کے درمیان کا فاصلہ سیمٹ کر رہ جاتا اور اندھیرہ چھا جاتا تھا اس حصے پر خوردور جھاڑیاں اور جنگلی کھا سکی ہوئی تھی برف کی وجہ سے جگہ جگہ برف تھی جو زیادہ آمد و رفت کے باعث میلی پڑھنے لگی تھی ان میں سے کچھ درخت پانچ ہزار سال پرانے ہیں یوشے بولا ہاں؟ واقعی پانچ ہزار سال پہلے؟ زرشال مو کھولے حیرانی سے ان درختوں کو دیکھ رہی تھی ہاں جانے کتنی کہانیاں کتنے رازوں سے واقع مگر خاموش ہیں درختوں کو اللہ جان اللہ نے جان دی اگر زبان بھی دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ فساد ہوتے اور کیا ہوتا؟ وہ کندے اچھ گا کر آکے بڑی یوشے سر چٹک کر اس کے پیچھے ہو لیا اچھا سنو یہ درخت تو دیکھو کتنا عجیب ہے اس میں تین کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں وہ کھل کھلائی یوشے بھی ہنس پڑا پلیز اپنے فون سے میری پکچر بناؤ نا میں نمبر نوٹ کروا دوں گی پھر مجھے سینڈ کر دینا وہ اسے کہہ کر اسی درخت کے پاس چاہ کھڑی ہوئی یوشے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا ایسے کیا دیکھ رہے ہو اب تو ہم دوست ہیں نا؟ چلو جلدی کرو یوشے نے اپنا فون نکالا اور اس کی تصویریں بنانے لگا وہ مختلف پوسٹ بنا رہی تھی جنہیں دیکھ کر یوشے بمشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا شام گزرنے کو تھی جب وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گی بھوک لگی ہے اس نے کہا تو یوشے نے کوکیز اس کی طرف پڑھائیں اور خود بھی اس سے ذرا فاصلے پر جا بیٹھا آج کا دن میں کبھی نہیں بھولوں گی وہ کوکی موہ میں ڈالتے ہوئے مسکرائی یوشے محض اسے دیکھ کر رہ گیا کسی گہری سوچ میں گم وہ اس کی شکل دیکھ رہا تھا کیا ہوا کڈنے پر اس نے اسے یوں پریشان دیکھا تو پوچھ بیٹھی کچھ نہیں وہ کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگا پریشان ہو نہیں تو زرشال نے کندے اچھکا دیے ویسے ویڈنگ ایمیٹیشن کارٹ کا بار ہے تمہارا بنوانے دیے آرڈر پر آ جائے تو بجواتا ہوں تمہیں وہ سنجید کی سے بولا زرشال کھل کھلا کر ہس پڑی اس کے سائٹ کارٹ تیڑا دانت لبو کو چھونے لگا یوشے اس کو ہستے دیکھ کر خود بھی ہسنے لگا نگاہیں اسی تیڑے دانت پر تھیں میرے جانے کے ایک ماں بعد تمہاری شادی کا کارٹ مجھے مصول ہو جانا چاہیے اٹس مائی آرڈر وہ اسے شہادت کی انگلی دکھا کر بولی اچھا دادی دادی ماں ہو میری جو آرڈر دینے لگی ہو دادی ہی سمجھ لو ویسے بتاؤ کب کرو گے شادی اوف کر لوں گا جب کرنی ہوگی وہ زرچ ہوا کرنی ہوگی مطلب ابھی نہیں کرنی وہ گال پر انگلی جمائیت ہانے دارنیوں کے انداز میں گردن ہلا کر بولی چلو اب اٹھو وہ کہتے ہوئے اٹھا زرشال فوراں اٹھ کھڑی ہوئی وہ دونوں آگے پیچھے ان درختوں کے جھرمٹ سے نکلنے لگے خیال سے کانٹے ہوتے ہیں نیچے اچھا ذرا آہستہ چلو نا وہ تیز قدموں سے چلتی ہاں پریتی یوشے فوراں روک گیا کتنا تیز چلتے ہو بڑھ بڑھ آتی ہوئی اس کے قریب آئی پوس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا سو اب ہم کہاں جا رہے ہیں بابا سے ملنے وہ آہستگی سے بولا ان کے سامنے پلیز کوئی الٹی بات یا حرکت مت کرنا یوشے نے بقائدہ ہاتھ چھوڑ لیے تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میری ممی ہو اور مہمانوں کے گھر شرارتیں نہ کرنے کی تلقین کر رہے ہو اب بات ہی نہیں کروں گی میں وہ چڑکی اوکے تھینکس پلیز اپنی یہ ناراضگی ان کے گھر سے نکلنے تک برقرار رکھنا بولا پروائی سے بولا زرشال نے تینک کر اسے دیکھا اور پھر ناراضگی سے مو پھیر لیا نو بچنے میں پانچ منٹ باقی تھے جب وہ بابا سے مل کر ان کے گھر سے نکلے کھانا وہ کھا چکے تھے بابا کے ساتھ زرشال بہت خوش تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا ڈرائیونگ سیٹ خود سمبھال لے اور اڑ کر گھر پہنچائے جبکہ یوشے گہری سوچ میں گم گاڑی چلا رہا تھا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا ڈائننگ ٹیبل پر سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے جب ازلان آ کر بیٹھا سب نے چونکر اسے دیکھا وہ پورے دو ماہ بعد سب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اس نے پلیٹ اپنی طرف کی سکائی اور اس میں چوول نکالے اور رائیتے کی تلاش میں نگاہ ارد کی دوڑائی فجر نے پورا رائیتے کا ڈونگا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا اور اس کو دیکھ کر مسکرائی ازلان نے سنجیدہ نگاہ اس پر ڈال کر رائیتہ تھام لیا یہ منظر غور سے منال نے دیکھا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مزید اس گھر میں نہیں روں گی منال اور میں جلد انگلینڈ چلے جائیں گے انہوں نے سب کے سروں پر بم گرایا تھا سب نے حیرت سے ان کو دیکھا منال کے گلے میں آنسوں کا گولہ اٹکنے لگا حضیم نے اس پر خاموش نگاہ ڈالی وہ آنسوں روکنے کو مختلف جتن کر رہی تھی وہ اتنی ہی بستل ڈرپوک اور کم ہمت تھی حضیم کو نگت پر خوب بتا ہوایا اتنا بڑا فیصلہ بغیر بتائے کر لیا زبیر حیرانی سے بولے بتا تو رہیوں کوئی مسئلہ ہے آپ کو نگت رکھائی سے بونی پھاڑ میں جاؤ میری بلا سے وہ بھڑک کر بولے اور وہاں سے اٹھ کے منال کہیں نہیں جائے گی چچی حضیم نے سنجید کی سکا سب چون کر اسے دیکھنے لگے وہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہی ہے چنید صاحب نے تمبیہی نگاہ حضیم پر ڈالی منگیتر ہے وہ میری منال نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا منال سب سے نظر بچا کر فوراں وہاں سے کھسک لی بیوی نہیں ہے برخوردار وہ بھڑک کر بولے منگیتر ہے تو بی بی بھی ہو جائے گی میں اسے ہر کس اس کھٹیاں محول میں نہیں جانے دوں گا ججی کی فیملی کا محول دیکھا ہے آپ لوگوں نے شراب نوشی آنکھ ساری رات کلبس میں ناچنے کی نظر ہو جاتی ہے منال ہر کس نہیں جائے گی وہ میری بیٹی ہے اور جہاں میں جاؤں گی وہ بھی وہیں جائے گی نکت نے اپنی سرخ آنکھیں حضیم پر ڈال کر سنجید کی سکا اور رہی میرے گھر کے محول کی بات تو کم از کم وہاں کی بیٹیاں گھروں سے نہیں بھاگتیں شٹ اپ مام ازلان جو کب سے خاموش پیٹھا تھا زرشال کے نام پر بھڑک کر گئے بھڑک کیا فجر نے دان پیس کر ازلان کو دیکھا اور وہ بھی وہاں سے اٹھ گئی تمہیں شرم نہیں آتی اس پہ ہے آکے پیچھے ماں سے بتتمیزی کرتے نکت اس پر چلنائیں ہاں نہیں آتی شرم ہر معاملے میں اسے نہ کھسیڑا کریں آپ پکواس بند کرو سب اس گھر میں چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ سب کے مشورے سے ہوتا تھا اور اب سب ایک ایک بات لے کر بیٹھ گئے ہیں اور نکت بی بی جان آئے تو جاؤ آپ کا جو دل میں آئے کرو آئینہ میں کھانے کے وقت کسی کی بکواس نہ سنو ایک وقت کا کھانا سکون سے کھانا حرام ہو گئے جنیت صاحب پھری طرح غصے سے کہتے وہاں سے اٹھے اور اوپر کے جانی پڑے شازیہ بیگم پانی کا گلاس لی یہ ان کے پیچھے لپکی تھی حضیم الجھن زدہ صاحب نے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا یہ کیا بکواس کر آیا ہوں میں لانا تو مجھ پر وہ جہاں جائے رہے مجھے کیوں فرق پڑ رہا ہے میں تو رشتہ ختم کر چکا تھا اور آپ میں اتنے سال اس کے ساتھ چڑھا رہا اور وہ کسی بدمار سڑک چھاپ پر اپنی جذبات تو اٹھاتی رہی آخر اسے ایک بار بھی ہمارے رشتے کا خیال کیوں نہیں آیا اس کے خیالات کا محل دھڑام سے زمین بوس ہوا اس نے پلٹ کر دروازے پر کھڑی منال کو دیکھا جو ہاتھ میں کپلی اکھڑی تھی چہرے پر بلا کی معصومیت تھی ملائی سی رنگت گلابی کمیز میں اور بھی کھل رہی تھی اس کی آنکھیں سبت تھیں جنید اور زبیر دونوں کے بچوں کی آنکھیں سبت تھیں لیکن زرشال کی آنکھیں سنیری تھی جو اس نے اپنی ماں سے چھرائی تھی حضیم کے نگاہیں منال پر جمی تھی وہ اس کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر جزبز ہوئی آپ کی کافی اس نے دوبارہ اس کو پکار کر اس کی توجہ کافی کے جانے مبزول کی ہاں ہاں رکھ دو اس نے ہڑ بڑھا کر جلدی سے کہا منال کا پرک کر پلٹنے لگی تھی سنو جی اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تم چچی کے ساتھ کہیں نہیں جاؤگی وہ سنجید کی سے بولا جی وہ الجھن زدہ سی ہوئی تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤگی وہ چبا چبا کر بولا اس کے لہجے میں تحکم تھا دھونس تھی مان تھا یا جانے کیا منال حیرت اور الجن کے سمندر میں ڈوبنے لگی نگاہیں حضیم کے چیرے پر جمی تھی وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تمہیں پتا تھا نہ کہ تم میری منگیتر ہو سرخ نگاہیں اس کے چیرے پر جمائے وہ سختی سے پوچھ رہا تھا وہ چوب کھڑی آنسو بہاتی لی بولو اس کے خاموشی پر وہ مزید سیخ پا ہوا جی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی تو تم نے کیا سوچ کر ایسا کیوں کیا بولو تمہیں ایک بار بھی ہمارے رشتے کا خیال نہیں آیا لڑکیاں تو بہت ٹچی ہوتی ہیں ہر رشتے کو لے کر بہت احساس والی ہوتی ہیں اور تمہیں میں کتنا معصوم سادہ سمجھتا تھا میں نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم ایک بدماج سڑک چھاپ انسان کے لیے مجھے اور ہمارے رشتے کو اگنور کرو گی دل برداشتہ سا کہتا وہ چھپ ہوا میں نال پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی رونا بند کرو اسے وہ روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا سنجید کی سے بولا جو ہوا سو ہوا ایک امتحان میں تو تم فیل ہوگی دوسرے میں امید ہے فیل نہیں ہوگی اور مسکرائی یوشے مسکران نہیں سکا میں تمہاری کوکنگ بہت مسکروں گی خاص طور پر تمہاری کافی پنیر والا آملے تمہارے ہاتھ کی میکرونی اور ریشم کے کباب ریشمی کباب اس نے مسکراتے ہوئے توصیح کی سرشال ہستے ہوئے گاڑی سے نکلی یوشے نے گہدی سانس لی آئی ویل میس یو پڑھ بڑھا کر گاڑی زن سے بھگا لے گیا وہ سوست قدموں سے اندر داخل ہوئی یوشے کی سیاہ گاڑی کوٹھی میں داخل ہوئی دادشاہ نے گھر کا تعلہ کھولا وہ اندر داخل ہو اور سیدھا اپنے کمرے کی جانے پڑا سر بریک فاسٹ ریڈی کروں علی کا آئے اس نے باورچی کی بابت پوچھا وہ چھٹی پر ہے سر اسے بلاؤ ناشتہ بھی نہیں کروں گا ایک کلاس جوش دے جاؤ سنجید کی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے کمرے میں داخل ہو کر اس نے گہری سانس لی اور پلانگ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا کمرے کی ہر ایک چیز نفاست اور آلہ زو کا نقشہ پیش کر رہی تھی دیواروں پر قیمتی پینٹنگز تھی سفید اور نیلے سوفے اور سفید سادہ فرنیچر تھا سنگ مرمر کی زمین پر سنہرے کالین تھے کھڑکیوں پر نیلے جالیدار پردے تھے سامنے کی دیوار پر بڑی ایلیڈی لگی تھی یوشے نے علماری سے کپڑے نکالے اور غسل خانے کی جانی پڑ گیا سرشال لون کے چبوترے پر سر جھکائے بیٹھی تھی چہرے پر پریشان سے تاثرات تھے یوشے اسے دو کینٹے پہلے چھوڑ کر گیا تھا وہ اب تک کیوں ہی باہر بیٹھی تھی اندر جانے کی حمد خود میں نہیں پا رہی تھی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی وہ لبوں کو کچلتی اپنے جوگر سے لون کی غاز مسل رہی تھی اندر شازیہ بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی مرد حضرات کو دفتر جانا تھا اسلان ناؤچ کے صبح پر خاموشی سے بیٹھا اپنے موبائل پر مصروف تھا جب بیل بجی وہ خاموشی سے اٹھ کر گیٹ کی جانے پڑا شازیہ بیگم بھی دروازہ کھولنے کو باہر آئی تھی لیکن اسلان کو آگے پڑھتے دیکھ کر وہیں رکی اتنی صبح کون آ گیا وہ سوچ رہی تھی جب اسلان نے گیٹ کھولا سامنے زرشال کھڑی تھی اسلان کو لگا وہ اس کا وہیں میں جن لمحے باتی وہ شکل نہیں بدلی تو اس کا سانس تھم گیا زرشال مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اسلام علیکم جناب ماتے تک ہاتھ دے جا کر اس نے سلام کا تو وہ چون کر سیدھا ہوا ماں دادو جلدی آئیں دیکھے کون آئے وہ وہیں سے چلانے لگا شازیہ بیگم نے آگے پڑھ کر اسے روتے ہوئے گلے لگا لیا وہ بھی رو پڑی رات کا آخری پہر تھا برستی بارش کا کہہر اتنا نہیں تھا اس سے آ تاریخ رات کو خوپنا کڑکتی بجلی بنا رہی تھی بجلی کی لمحے بھر کی کڑک ایک پل کو روشن ہوئی پر دلوں کو دہلا رہی تھی وہ پھولی سانسے لیو اس ٹوٹی پھوٹی کیچر زدہ ڈھیلوانی سڑک پر دوڑ رہا تھا واپس دے دو دے دو یہ میرا ہے مجھے دے دو پلیز رکو مجھے واپس کر دو یہ میرا ہے وہ چلاتا وہ اس شخص کے پیچھے دوڑ رہا تھا سیاہ چوہا پہنے اس کے آگے دوڑتے شخص کی رفتار اسے کئی زیادہ تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک لمحے میں اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا وہ پھر بھی اس کی تلاش میں کافی دیر بھاگتا رہا بجلی گڑکتی تو وہ دہل کر ایک طرف ہو جاتا پھر آنسو رکڑتے ہوئے وہ دوڑنے لگتا کہاں گے تم پلیز دے دو وہ میرا ہے وہ چلاتے ہوئے رکا اور ایک نگاہ ہر طرف ڈالی پرستی بارش کا ساز کانوں کے پڑتے پھار رہا تھا وہ پھر دوڑنے لگا اور اچانک کسی پتھر سے ٹکرا کر موں کے بل زمین پر گرا اسی لمحے اس کی آنکھ کھولی یوشے کی سانسے ابھی تک تیز تھی اس نے پوراں اٹھ کر کھڑکیاں کھولی وہ اس تھنڈ میں پسینے سے شرابور تھا کیا تھا وہ اب کیا چھین رہا ہے یہ صرف ایک برا خواب سمجھوں میں اسے اب تو کچھ بھی ہے ہی نہیں کھونے کو وہ سوچتے ہوئے دوبارہ پلنگ پر آ بیٹھا ازان کا وقت ہونے لگا تھا پھوٹ کر وضو کرنے چل دیا کٹنے پر تم نماز پڑھتے ہوئے بلکل چھوٹے سے بچے لگتے ہو تمہارا چہرہ بہت ماسوم ہے لیکن مجھے پتہ ہے تم ایک بدمار سڑک چھاپ گھنڈے اور گھنڈے وہ غصے میں انہی مزاق میں بھی کئی دفعہ یہ کہتی تھی یوشے نے سر جٹک کر ہاتھ نلکے کے نیچے کیا پانی کی تھنڈی دار اس کے ہاتھوں کے پیالوں میں گرنے لگی تب بھی اللہ و اکبر کی صدائیں گنجنے لگیں زرشال ماں جی سے لپٹی ہوئی تھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے سب کے چہرے پر خوشی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے رونا بند کرو بیٹا اب سب ٹھیک ہو جائے گا خدا کا لاکھ شکر ہے کہ تم خیریت سے ہو شازیہ بیگم نے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ آنسو پونچ کر ان سے الگ ہوئی ناشتہ تیار ہے چلو منات زرشال کو اس کے کمرے میں لے جو میں اس کا ناشتہ لے کر آتی ہوں آپ لوگ سب بھی ناشتہ کریں آ کر نہیں بڑی ممی میں بھی یہیں ناشتہ کروں گی ابھی فریش ہو کر آتی ہوں اتنا وقت ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیے ہاں یار بزاری سے ہاں یار بزاری سے فرصت ملی تو گھر کا ناشتہ یاد آ گیا نکت نفرت سے بڑھ بڑھائیں ازلان کے چہرے پر پھیلا سکون اس کی حالت بیان کر رہا تھا زرشال اپنے کمرے کی جانی پڑی سب ڈائننگ روم کی جانی پڑے زرشال موہا دو کر ڈائننگ ٹیول پر آ بیٹھی سب نے اس کی جانب دیکھا تھا نظروں میں انگینت سوال تھی کیا کسی نے اغوا کیا تھا تمہیں یہ حزیم تھا نرمی سے سوال کیا سب نے منتظر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا زرشال کے نگاہوں میں یوشے کا چہرہ گھوم گیا اور نگاہیں ازلان پر جا ٹکیں بھائی ابھی یہ تھکی ہوئی ہے پلیس ناشتہ کریں سب اسے بھوک لگی ہوگی زرشال ناشتہ کرو یہ باتیں بات میں بھی ہو سکتی ہیں لیکن پتہ تو چلے آخر یہ ڈائی ماں کہاں رہی کیا 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 ہوا تھا نگت نے زرشال کی طرف دیکھ کر چپتے لہجے میں کہا موم ابھی ناشتہ کر لے سب تھنڈا ہو رہا ہے ازلان جانتا تھا کہ وہ بھی کچھ کہنا نہیں چاہتی باؤ ممی سب میری فیورٹ ڈیشیز تینکیو اس نے پلیٹ اپنی طرف کھسکا کر مسکراتے ہوئے کہا شازیہ بھی مسکرائیں سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگیں زرشال اپنے کمرے میں آنکھیں موندے پلنگ پر لیٹی کسی گہری سوچ مکم تھی جب مینال اندر داخل ہوئی میشی اس نے آہستگی سے اسے پکارا ہم بولو زرشال اٹ پیٹی مینال اسے سامنے سر چکائے پیٹی تھی پلیز مجھے ماف کر دو پلیز مشی میری وجہ سے اتنا کچھ وہ بولی تو آنسوس کی آنکھوں سے بہنے لگے زرشال نے آگے پڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا ارے چھپ پگلی جو بھی ہوا تقدیر میں لکھا تھا رونا بند کرو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں پکا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو لو یہ کیا بات ہوئی میں ہوں یوں کبھی تم سے ناراض مینال اب بھی رو رہی تھی یانسوس سنبھال کر رکھو جب حضیم بھئی یا بھرات لے کر آئیں گے تب ہم مل کر ان کی قسمت پر روئیں گے ہاں ان کی قسمت پر کیوں اتنی پیارے لڑکے کو جب یہ روتی ناک پہاتی لڑکی ملے گی کون ظالم ان کی قسمت پر نہیں روئے گا اوف تم بینہ زری اس نے فورا اپنا چہرہ ساپ کر لیا تمہارے جانے کے بعد سب بدل گیا ہے ممی بھائی کی شادی فجر سے کروانا چاہتی اور اس بات پر ہر روز ازلان ان سے لڑنے لگ جاتا ہے اوپر سے حضیم بھائی نے بھی ہماری منگنی توڑ دی وہ اداسی سے بولی توڑ دی ایسے کیسے توڑ دی پگلی ہاں غصے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے میں آگیوں نہ دیکھتی ہوں کیسے اس گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی اور بہو آتی ہے پکا نہ میں نال جانتی تھی زرشال کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن پھر بھی پوچھ پیٹھی ہاں کوئی شک ہے میری قابلیت پر اس نے آنکھ تباہ کرکا نہیں تمہاری قابلیت پر کوئی شک نہیں خود جتنی بھی ٹوٹ رہی ہوں لیکن دوسروں کو جڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی ہر کسی کو مسکرانے پر مجبور کر سکتی ہو اور تم بہت بہت یاد آتی تھی تم سب کو بھی میں نے بہت یاد کیا وہاں اس تکی سے بولی تم آرام کرو اب میں نے آتے ہی ڈسٹرپ کر دیا منال نے مسکرا کر کہا ہم سوتی ہوں وہ واقعی تھکی ہوئی تھی لیکن نین نہیں آرہی تھی اس نے گہری سانس لے کر سر بیٹھ کے سیرے سے ٹکا دیا مام آپ کو معلوم تو ہوگا نا کیا آپ ایک بار بھی پریشان نہیں ہوئی میرے لیے ایک لمحے کو بھی فکر کی نہیں کی ہوگی آپ کو میری فکر ہوتی تو آج آپ میرے ساتھ ہوتی میری ڈھال بنتی میری اچھائی برائی کو پر کے بغیر مجھے اپنے سینے سے لگاتی یہ دنیا تو صرف تب بھی ساتھ ہوگی جب میں ان کے ساتھ مسکراؤں گی میں مسنوم بنوں گی تو مجھے مسنوم سمجھا جائے گا میرے اندر کوئی نہیں جھانگتا کتنی بکھری ہوئی ہوں اب دنیا کو جواب دوں گھر والوں کی نظروں میں چپتے سوال سب چاہتے ہیں میں سچ بتا دوں میں بتا دوں گی میری ذات پر بوجھ ہلکا ہوگا لیکن دھبا میری ذات پر لگا رہے گا اس سے بہتر ہے میں چپ رہوں یہی میری لیے زیادہ بہتر ہے کاش ایک چادو کی چھڑی ہوتی جسے کھوما کر میں سب کے دل و دماغ سے گزرے ڈھائی ماں نکال دوں دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہنے لگے کیوں رو رہی ہو زری ازلان تیزی سے اس کی جانی بڑا اس نے فوراً اپنا چہرہ ساف کیا کچھ نہیں بس یوں ہی اس نے باٹ ٹالنا چاہی بتاؤ کیوں رو رہی ہو کسی نے کچھ کہا وہ پریشان ہو رہا تھا اس کے آنسو کا پرداشت کرتا تھا وہ مام نے میری کوئی خبر لی ہاں وہ کئی بار فون کر چکی ہیں تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں آ نہیں سکیں وہ شخص میرا باپ نہیں ہے صرف میری ماں کا شوہر ہے وہ چڑ گئی میں نے کال کر کہ ان کو تمہاری خیریت سے آگا کر دیا تھا کال کریں گی تو پلیز تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرنا ممی ہے تمہاری اس نے نرمی سے سمجھایا اوکے اس نے تابداری سے کہا بس ایک یہی بات تھی جس کی وجہ سے تم پریشان تھی اصل بات کچھ اور ہے سرشال نے آہستگی سے کہا بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے ازلان کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب بھول جائیں وہ دن جب میں یہاں نہیں تھی میں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی وہ سب پوچھے بھی تو چپ رہنا میں ہوں تمہارے ساتھ اتنا کافی ہے کہ تم واپس آگی ہو ازلان نے اس کو تسلی دی لیکن پاکست سب کے لیے یہ کافی نہیں ہے وہ جاننا چاہیں گے سرشال نے پریشانی سے کہا تم کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی ازلان نے سوال کیا اس نے نفی میں گردن ہلائی لیکن کیوں میں یہ بھی نہیں بتانا چاہتی اس نے نظریں چورا لی ازلان نے گہری سانس لی اوکے پریشان ماتو میں ہوں تمہارے ساتھ کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا میں سنبھال لوں گا اس نے کہا تو زرشال تشکر بھری نظروں سے اس کی جانب بھڑی اوکے اب ریست کرو اور ہاں آج کے بعد اکیلی تم کہیں نہیں جاؤگی سنا تم نے اس کے لہجے میں تحکم تھا واؤ اب اسے حکم چلانا شروع کر دیا وہ بظاہر خوبکی سے بولی سوال کیا نہیں تو اس نے پورا نبی میں گردن ہلائی وہ مسکر آ کر اٹھ کھڑا ہوا یار یہ کیا بات ہوئی ایک لڑکی دھائی ماں گھر سے باہر رہی ہے اور اسے کوئی پوچھ کچھ پینے چلو پڑھتے ہیں آنکھے ناور سنو ازلان وہ جاتے جاتے پلٹ کر سوالیاں نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا میں تم سے تمہاری جیسی محبت نہیں کرتی لیکن تمہاری تمہارا اسحان مند ہوں وہ مسکر آ کر کہتا کمرے سے نکل گیا فجر کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوئی گوڈ ایبننگ ڈیر بیوٹی فل کزن زرشان نے مسکر آ کر کہا چائے بنا رہی ہو ہاں اسلان کے لیے وہ پلٹ کر گہری سانس لے کر بولی گوڈ میرے لیے بھی ایک کپ پلیز شور فجر نے سرخم دیا اور دوسرے کپ میں اس کے لیے چائے نکالنے لگی مرد کے دل کا راستہ میدے سے ہو کر گزرتا ہے کہیں تم اس محاورے پر عمل پیرا تو نہیں کل تم نے اس کے لیے کیا بنایا تھا زرشان نے سوچنے کی ادھاکاری کی اوہ ہاں یاد آیا پاستہ ہی تھا نا لیکن کچھ زیادہ ہی پاک گئی تھی تو کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ مطلب کچھ نے ازلان کو آتا دے کر وہ مسکراتی ہوئی پلٹی یہ کیا ہے زری اتنی ٹھنڈ میں ننگے پیر اور سویٹر وغیرہ کچھ نے لا پروائی کی حد ہے وہ فکرمندی سے کہہ رہا تھا اب کراچی کی ٹھنڈ سے میرا کچھ نہیں ہونے والا وہ لا پروائی سے مسکرائی کیوں انٹارٹیکہ کے پہاڑوں پر رہ کر آئی ہو وجر نیتان سے کہتے ایک کپ ازلان کی طرف پڑھایا ہم یہی سمجھ لو میں سے کسی نے سکھایا نہیں جب ایک کپل آپس میں بات کر آؤ تو بیچ میں اپنی ناکنی گھساتے اس نے مسکرا کر کہا ازلان اس کی بات پر مسکرایا فجر دل ملا کر رہ گی ازلان اور زرشال ایک ساتھ باہر لون کے جانی پڑ گئے فجر نفرت بھری نگاہوں سے اس کی پشت کو گھور رہی تھی زرشال کی شخصیت ہمیشہ سے اپنے اردگیت موجود ہر چیز کو پسے منظر میں لے جاتی تھی بچپن میں بھی وہ اپنی انوکھی شرارتوں اور معصوم چہرے کے ساتھ سب کی آنکھ کا تارہ بنی رہتی تھی فجر کو شروع سے ہی یہ اوور کانفیڈنٹ مو پھٹ اور بددہاس لڑکی سے چڑھ تھی چھوٹی ممی تمہاری شادی فجر سے کروانا چاہتی ہے ہاں پر ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ تو میں جانتی ہوں لیکن زرشال نے بات ادھوری چھوڑ دی لیکن کیا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایموشنل پلیک میل کریں تم ہماری شادی کی بات کرو گھر میں زرشال سنجید کی سے بولی لیکن تمہاری پڑھائی ازلان نے کہا وہ بھی ہو جائے گی نکاح کے بعد منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ویسے بھی اب تو اور ہی ہمارے رشتہ خطرے میں لگ رہے مجھے بڑی فکر ہے ہمارے رشتے کی ازلان شرارت سے بولا سو تو ہے کیوں نہ ہو تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنی چیزوں اور رشتوں کے معاملے میں کتنی پوسیسی فوں وہ کندے اچھکا کر بولی اور اس رات کیا کہا تھا دادو سے جلدی ازلان کے لیے لڑکی ڈھونڈے مجھے اس کی شادی پر ڈانس کرنا ہے تم نے بھی تو کہا تھا کہ اس کی شادی کباریے سے کروائیں وہ مو بنا کر بولی وہ تو مزاق میں کہا تھا مجھے پتہ ہے تم نے میری جان کے ساتھی ٹنگے رہنا ہے ازلان ہنس پڑا وہ بھی ہنس پڑی رات کا کھانا خاموشی سے کھایا جا رہا تھا جب زبیش آنے خاموشی کو توڑا زرشال بیٹی ہم جانتے ہیں کہ گزرے تلخ لمحے دورانا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر ہوا کیا تھا ڈیڈ ابھی یہ شٹ اپ ازلان نگت ناغواری سے بولی میں نہیں جانتی کچھ بھی کہ کون تھے کیوں مجھے لے گے لیکن اتنا جانتی ہوں کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا وہ سنجید کی سے بولی مطلب تمہاری بات سمجھ سے باہر ہے بیٹا کسی کی شکل یاد ہوگی وہ جگہ یاد ہوگی کسی کا نام سنا ہوگا کچھ تو پتا چلا ہوگا آخر کار دو ماں سے زائد کا عرصہ تم ان کے پاس رہی جنید شاہ بولے نہیں بڑے اببا مجھے نہیں معلوم وہ چڑھ کر بولی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہاری باتیں تو سمجھ سے ہی باہر ہیں دیکھو اگر تم خود کسی کے ساتھ پلیز مام سٹوپ اٹ ناؤ اب کوئی کچھ نہیں پوچھے کا حصہ جتنا اس کو کہنا تھا وہ کہہ چکی ہے ازنان غسیلے لہجے میں بولا دیکھا زبیر آتے ساتھ اس لڑکی نے میرے بیٹے کو پھر اپنے جال میں پھانسنا شروع کر دیا ہے خدا کا خوف کرو نکت اسے آئے ہوئے دو دن نہیں ہوئے تم اس کے پیچھے لگ گئی ماں جی بے بسی سے بولی تو اور کیا کہوں دیکھنے آپ لوگ کیسے فساد پھیلاری ہے دوبارہ کیا کریں چھوٹی ممی اللہ نے بیجائی فساد پھیلانے کے لیے زرشال تب کر بولی لہجہ بمشکل دھیما رکھا لیکن سرخ چیرے پر پھیلا غصہ اور نرازگی ساف نظر آ رہی تھی زرشال دنیا بھر میں بات پھیل چکی ہے جواب دینا ہوگا سب کو دنیا کی پرواہ ہے آپ لوگوں کو میری نہیں اس نے نظریں جنید شاک کے چیرے پر گار دیں یہ کچھ نہیں کہے گی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی عشق کا بھوت اترا تو باپس آگی ملکہ اب ناکام عشق کی داستان ہمیں کیوں بتانے لگی مام ازنام نے دانت پیسے how intelligent you are بلکل صحیح کا یہی سچ ہے سب کو یہی بتائیں آپ لوگ اس نے بظاہر اتمنان سے کہا اور چمچ پلیٹ پر پٹک کر وہاں سے اٹھ گی بات جون جون پھیل رہی تھی لوگ اس کا پوچھنے آ رہے تھے سب کے لوگوں پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر وہ کہاں تھی کس کے پاس تھی کیوں تھی اس کے ساتھ ایک لا جواب سوال بن کر رہ گی تھی وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی لیکن لوگوں کے تاثرات اس تک پہنچ جاتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی پر یہی سوال لے کر اس کے سامنے آ بیٹھتا تھا لیکن اس کے لبوں پر لگا کفل نہیں ٹوٹ سکا تھا جنوری کا آغاز ہو چکا تھا گھر کے مرد ازرا دب در سے نہیں لوٹے تھے شام کا وقت تا شازیہ بیگم اور زہرہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی نکت اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی سنہرے رنگے ہوئے بالوں پر برش پھیڑتی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی وہ کہیں سے بھی دو جوان بچوں کی مان نہیں لگتی تھی متناسب سرابے کی مالک نگت با مشکل تیس کی لگتی تھی ان کو اپنی خوبصورتی پر ناس بھی کم نہیں تھا ممی منال کمرے میں داخل ہوئی ہم بولو انہوں نے پلٹ کر منال کی طرف دیکھا منال قدم قدم چلتی ان کے قریب آئی مجھے بہت ضروری میں آپ کے ساتھ نانو کے گھر نہیں چل سکتی what rubbish کیا مطلب ہے اس پاتھ کہاں وہ بھڑک کر اس کی طرف پڑی اور اس کے کونی جھنجوڑ کر بولی please ممی آپ بھی مچ جائیں وہ ڈرتے ڈرتے بولی یہ کیا بولے جاری ہو تم تو راضی دھی نا میرے ساتھ چلنے پر کس نے تمہیں یہ نئی پٹی پڑا کر یہاں بیجائے ہاں شرم نہیں آتی ان سمپولوں کے ساتھ مل کر ماں کے پیچھے سازش کرتے ہوئے وہ اس پر بری طرح چلانے لگیں ممی اتنا منفی مت سوچیں please آپ نے صد اور غصے میں اپنا ہر رشتہ خراب کر دیا لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتی وہ بے بسی سے بولی ماں کو سکھاؤگی میری ماں بنوگی اب تمہاں زوردار تھپڑ منال کے چیرے پر پڑا نازک سی جان لڑکڑا کر زمین پر آگیری چھوٹی ممی کیا کر رہی ہے اس سے پہلے کہ وہ پھر منال کی طرح پڑتی زرشال فوراں سے منال کے قریب آئی وہ اپنے کمرے کے جانے پڑھ رہی تھی شور کی آواز سن کر یہاں چلی آئی جو اب ڈھال بنی منال کے آگے کھڑی تھی تم میرے اور میری بیٹی کے معاملے سے دور ہو زرشال وہ میری بیٹی ہے میں اس کو جان سے مار دوں تب بھی تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یوں آ کر ہمارے آگے کھڑی ہو آپ کی بیٹی میری بہن اور عزیز اس جان دوست ہے آپ یوں اس پر سختی نہ کریں جو بھی مسئلہ ہے آرام سے بات کر کے بھی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے پتہ ہے چھوٹی ممی آپ بہت ہی پیاری ہیں لیکن جو آپ کا غصہ ہے نا اوف نگتناک چڑھا کر دوسری جانب دیکھنے لگیں ذرا سوچیں منال حزیم بھائی کی منگیتر ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ منال وہاں جا کرے اس کے باوجود بھی اگر آپ سبردستی اسے لے جائیں گی تو ان کے رشتے پر کتنا برا اثر پڑے گا آپ اپنی انا اور زد کے چکر میں اپنی بیٹی کی زندگی تو نہ برباد کریں ان کا بچپن کا رشتہ ہے کتنی باتیں بنائیں گے لوگ دیکھو زرشال مجھے مت سکھاؤ کہ کیا کرنے مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے مو مو بنا کر بولیں اوف یہی تو مسئلہ ہے یار آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے آپ کو یہی شکایت ہے نا کہ اس گھر میں آپ کا کوئی مقام نہیں عزت نہیں یہی بات ہے نا اس نے تائید چاہی وہ بغیر کچھ بولے غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں یار ایسے میدان چھوڑ کر جانے سے تھوڑی مقام بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کے جانے کے بعد چھوٹے بابا شادی کر لیں گے دوسری اور کیا جانا جانا ہے تو جائیں آپ منال کو بھی لے جانا ہے لے جائیں کروا دیں حضیم بھائی کی شادی کسی اور سے بڑے بابا شوک سے آپ اپنا اور اپنی بیٹی کا گھر تباہ کریں میرا کام تھا آپ کو سمجھانا باقی آپ کے مرضی کیا کروں میری تو عادت ہے کسی کا برا ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی کندے اچھکا گھر کا اور منال کو ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے وہ کمرے سے نکل گئی منال فوراں اس کے پیچھے نکلی تھی نگت گہری سوچ میں چلی گئی یوشے اپنے آفیس میں بیٹھا تھا جب اللہ داد اندر داخل ہوا گوڈ آفٹر نون سر گوڈ آفٹر نون کہاں تی صبح سے کال کر رہا ہوں یوشے ذرا ناراض کی سے بولا سوری سر میران علی آئے ہیں ہم کانفرنس روم میں بٹھاؤ کتنا کریو ہے سر صرف میران صاحب ہیں اوکے اندر پیسٹو اور ریپریشمنٹ کا انتظام بھی کر دو وہ بولا اللہ داد اس بعد میں سر الا کر باہر نکل گیا چند من بعد میران اندر داخل ہوا تھا اسلام علیکم والیکم السلام کم ہے وہ سیٹ پلیز یوشے نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا میران مسکراتے ہوئے بیٹھا صاف رنگت کا خوبصورت نقوش کا مالک وہ دراز گت کا نوجمان جس کی عمر پہ مشکل چھپیس سال ہوگی سو کیا کرتے ہیں آپ اور ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں میں فی الحال کچھ نہیں کر رہا کئی مہینوں سے والد کا چلتا ہوا کاروبار سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کیوں کہ تجربہ نہیں تھا اس لیے زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کر پایا اور بزنس سیل کر دیا میرے پاس انویسمنٹ ہے جسے میں آپ کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ صاف کوئی سے بولا یوشے کو لگا وہ چار سال بعد خود سے مل رہا ہے آج سے چار سال قبل وہ بھی اپنی جمع پونچی لیے مختلف کاروباری افراد سے ملتا رہا تھا وہ مسکرا دیا میں سمجھ گیا آئی تنگ آپ نے حال ہی میں اپنی تانی مکمل کی ہوگی جی تو آپ ہمارے ساتھ کیا کام کرنا چاہتے ہیں پور چین میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں بائی سی کی ہمیں منظور ہے کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پچاس لاکھ دن ہو گیا پپٹی پرسنٹ کے مالک ہوں گے آپ لیکن میں آپ کے کسی بھی چلتے ہوئے ریسٹوران یا ہوتل سے کنیکٹ نہیں ہونا چاہتا ہاں آم میں سمجھ گیا ہوں آپ ہمارے ساتھ مل کر ہوتل تعمیر کروانا چاہتے ہیں جی بالکل میران بولا اوکے کام شروع کروا دیتے ہیں پھر اوکے کانگریٹس یوشے نے مسکرا کر ہاتھ میں لیا میران بھی مسکرا دیا سر آپ نے پہلے مراقعات میں اس کو اتنی بڑی ڈیل فائنل کر دی وہ بالکل نیو ہیں بزنس میں کوئی تجربہ نہیں ہے اس کے پاس اللہ داد بولا جانتا ہوں وہ اتمنان سے بولا تو پھر آپ نے اسے اقدام اپنے بزنس میں شامل کر دیا اللہ داد حیران تھا ہاں پتہ ہے اللہ داد چار سال پہلے میں بھی اسی کی عمر کا تھا نیا نیا کاروباری بچہ ساٹھ لاکھ کے لیے میں مختلف کاروباری لوگوں سے ملا ان سب کا مقصد تھا کہ کیسے بھی کر کے مجھے لوٹ لیں چند ایک نے کوشش بھی کی اور پتہ ہے وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے علی سرمت نامی شخص تھا وہ بڑا مشہور بزنس میں تھا میرے چالیس لاکھ ایک چھٹکے میں ایک درف ہو گئے میں نے توبہ کر لی اور باقی بچہ روپیہ لے کر اور دوبارہ بابا کے پاس گیا بابا بولے وہ مجھے کاروبار شروع کروا دیں گے لیکن میں خود کچھ کرنا چاہتا تھا میں نے کرائے پر ایک چھوٹی سی جگہ لے کر وہاں ایک کافی شاپ کا آغاز کیا تم ہمیشہ پوچھتے ہونا کہ کیوں میں اس کافی شاپ سے کیوں اتنا ٹیچ ہوں بجا یہی ہے کہ میری کامیابی کی پہلی سیڑھی وہ کیفے تھا جن مشکلوں سے میں گزرا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی گزرے نیت صاف وہ تو اللہ راستہ بنا ہی دیتا ہے وہ چپ ہوا تو اللہ داد مسکرائیا آپ اسی نیک نیتی کی وجہ سے اتنے کامیاب ہیں یوشے سر جھٹک کر رہ گیا تم بہت ناشکرے ہو کہ ڈنے پر آواز آس پاس سے گونجی یوشے نے سر جھٹک کر اپنا دیان سامنے پڑی فائل پر لگانا چاہا آپ نے ٹکٹس ریڈی کروا دی تھی سب ناؤنٹ میں بیٹے تھے خوشکوار ماحول میں چائے نوش کی جاری تھی جب نگت نے آ کر زبیر شاہ سے کھا منال اور زرشال نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا تمہاری ممی کے اُلٹی کھوپڑی میں میری باتیں داخل نہیں ہو سکیں شاید کچھ اوری کرنا پڑے زرشال دھیمہ بڑھ بڑھائی منال نے بیختیار حزین کی جانب دیکھا جو اسی کے تاثرات ملائزہ کر رہا تھا اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر اس نے اپنی نظریں پھیر لی جی ہاں میں ریڈی کروا چکا ہوں زبیر شاہ سنجید کی سے بولے کینسل کروا دیں ہم کے نہیں جارے منال اور زرشال نے ایک دوسرے کو پھر دیکھا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار کر مسکرائیں سب ہی نے اس کائیا کو پلٹ کر حیران تھے یہ تو بہت ہی اچھا فیصلہ ہے نگت اپنا گھر تھوڑی چھوڑا جاتا ہے چھوٹے مسئلے ہوتے رہتے ہیں جی بھابی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نگت با مشکل اپنا لہجہ ہمبار رکھا حظیم گیری پرسوٹ نظروں سے منال کا چہرہ دیکھنے لگا حظیم بھائی کو یہی کہنا کہ بہت مشکلوں سے مار کھا کر ممی کو منایا ہے دیکھنا کیسے ان کا غصہ اڑنچو ہوتا ہے زرشال بولی نہیں بھئی میں مار کھانے والی بات ان کو نہیں بتاؤں گی اس کے بعد مکمل ہونے سے پہلے ہی زرشال نے اس کو دھموں کا جڑا بتتمیز کتنی دفعہ سمجھاؤں بھائی نہیں بولا کرو بھائی ہے نہیں نا تو یوں پیار سے کہا کرو حظیم جی تاکہ کچھ اچھی فیلنگ آئے اس کے بعد سن کر منال کی ہسی چھوٹ گئی زرشال نے تب کر اسے دیکھا اگلی دفعہ اگر تم نے ان کو بھائی کانا تو سچ والی بہن بنا دوں گی تمہیں ان کی اچھا نا منال زیر چوئی یار اس پیچاری فجر کا بھی کچھ کرنا پڑے گا ازلان کو امپریس کرنے کے چکر میں اس نے اپنا آپ آدھا کر لینا ہے ویسے ہی کسی لیڈی فنگر سے کم نہیں اور سوک کر ہری مرچ نہ بن جائے میں بھی یہی سوچ رہی تھی منال نے تاعت کی ہاں تم بس سوچائی کرو اب سنو میں کیا سوچ رہی تھی اگر کسی طرح میران بھائی کا ٹانکہ بڑھ جائے ہماری فجر کے ساتھ کیسا رہے گا اوف سری اس وقت تم اُلٹے رشتے کروانے والی بوہ لگ رہی ہو یہ کیا اتنی دور کا رشتہ لائیو فجر کے لیے منال نے مو بنا کر دور کو لمبا کھینچا او میڈم جی دیکھائے کبھی میرے ستیلے بھائی کو فجر تو اس کی پاسنگ بھی نہیں اتنا ڈیشنگ اور ڈیسنٹ بندہ ہے اور اوپر سے اکلوتا بھی ہے ممی کے ہزبنٹ کی فرسٹ وائب سے ممی کے ہزبنٹ سے تو ملی ہونا کتنے قائن سے ہیں تو ظاہر ہے ان کا ہی بیٹا ہے میران بھی دیکھو کتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے اس نے فخریہ انداز میں کہا تمہارے دماغ میں آخر ایسی باتیں آتی کہاں سے ہیں رکھو ذرا دیکھنے تو اندر تمہارے دماغ کا کنیکشن شیطان کے دماغ سے تو نہیں ہوا نا منال نے کہتے ہوئے اس کا سر پکڑا اور بالوں کو ہی در ادھر پھیلایا پرے ہٹنا ماری کوئی سمجھے گا جویں ڈھونڈ باری ہے زرشال نے منال کے ہاتھ جھٹکے اور اپنے بار ٹھیک کرنے لگی منال کا کہکہ اُبل پڑا لاؤنج کے دوسری طرف بیٹھی ماں جی اور شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا میری بچی کے ہوتے ہوئے کبھی اس گھر میں ویرانیاں نہیں چاہ سکتی سب کو ہنسانے کا ہنہ رکھتی ہے دیکھو ذرا منو کو کیسے خوش ہے دو ماں سے نڈھارت سی تھی ماں جی مسکراتے ہوئے بولی شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے تائب کی دفتر کے اوقات ختم ہو چکے تھے تمام برکرز جا چکے تھے لیکن یوشے اپنی جگہ بیٹھا تھا چہرے پر سخت بیزاری کے تاثرات چھائے ہوئے تھے تنہائی کی عادت تو اسے پہلی پڑ چکی تھی لیکن اب دوبارہ اپنے پرانے معمول پرانا اسے بہت ہی مشکل لگ رہا تھا دو ماں زرشال کی موجود کی نے اس کی زنگی کو کسی اور دگر پر ہی لا پھینکا تھا اب اسے دوبارہ تنہائی قبول کرنے میں دکت پیش آ رہی تھی سر سات پچ چکے ہیں اللہ داد نے اسے یاد ہی لایا جانتا ہوں وہ ہلکا سا بڑ بڑایا تم کہاں رہتے ہو اللہ داد سر میں نے یہیں قریب ہی ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے اللہ داد کا آبائی گھر زیارت میں ہی تھا وہ بابا کے توسط سے ہی یوشے کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کے گھر والے زیارت میں ہی رہائش بزیر تھے وہ چھٹیوں میں ان سے ملاتا تھا تم میرے گھر کیوں نہیں رہ لیتے میں یوں بھی تنہا ہوتا ہوں یوشے بولا تو اللہ داد حیران ہوا سر میں کیسے آپ کے گھر میرا مطبع مالک ہے اور میں ادنا سا ملازم آپ کا احسان ہے مجھ جیسے کو اٹھا کر اتنا قابل بنا دیا سر مالک اللہ ہے اور ہم اس کے ادنا بندے میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تمہاری قابلیت نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے خیر تم اپنا پلیٹ خالی کرو اور میرے گھر آ جاؤ لیکن سر وہ ہچکچا رہا تھا کوئی بات نہیں مزید تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے یوشے قطی لہجے میں کہہ کر اپنا کوٹ اٹھانے لگا اللہ داد حیران سا کھڑا تھا کیسا عجیب شخص ہے یہ جسے کوئی نہیں جانتا تھا اس کے ذات اس کے تمام ورکرز میں ایک ماما ہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی پیملی کہاں ہے وہ اتنا تنہا کیوں ہیں امان یوسف زہی کا پورا خاندان دنیا کی نظر میں ختم ہو چکا تھا لوگوں کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یوشے یوسف زہی اپنے خاندان کی قبروں کے آس پاس پاگل بنا پھٹکتا رہتا ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وائی زی جیسی بین الاقوامی برانٹس کی چین کا کلوتا تن تنہا مالک وہی یوشے یوسف زہی ہے جس کی بربادی کی کہانی کئی وقت تک یوشے کی کبھی سرخ و سفید رنگت کا مالک لمبے سلکی بالوں والا منچلا زہوبالی لڑکا تھا جس کی ہسی میں کائنات کے رنگ مچلتے تھے یوشے کا رنگ سولا گیا تھا بال اب بھی ریشمی نرم سے تھی لیکن ایک جدید طرز کا ہیر سٹائل کی شکل میں یوشے کی موجودہ شخصیت ایک سنجیدہ خاموش اور ٹھنڈے مزاج ایک کامیاب آدمی کی تھی جسے اپنے آس پاس کی دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی وہ ایسے کاروباری طبقے سے تھا جہاں آئے روز مختلف تقریبوں کا انعقاد ہوتا تھا لیکن اسے کبھی کسی نے کسی کاروبار تقریب پر نہیں دیکھا تھا اسے ہر ماہ درجنوں کے حساب سے مختلف تقریبوں کے دعوتنا میں مصول ہوتی تھے جو سیدھا رف پیپرز کے ڈبے میں جا گرتے تھے اب یہی تنہائی کا جگری دوست یوشے تنہائی کے در سے اللہ داد کو اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کر چکا تھا موسیقی